آگے بڑھتے ہیں اس وقت آصف علی زرداری میڈیا سے بات کریں وہیں پر آپ کو لیے چلیں گے بیٹ ہوئی کہ ہمار پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے اب ہم نے ایک پرنسپل فیصلہ کرنا ہے کہ یا ہم انڈسٹرل کانٹری ہیں یا ہم ایگرو انڈسٹرل کانٹری ہیں یا ہم فیوچر میں کس سمت میں جا رہے ہیں میری نظر میں تو ہم ایگرو انڈسٹرل کانٹری ہیں ایگری کلچر پہ ہم جی سکتے ہیں ہماری ہمارے کو جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تین پرسنٹ آپ کی گروت ہے پاپولیشن کی وہ میں نہیں مانتا اس فقط آپ کی پاپولیشن تھری ہنڈرڈ میلین ہے چاہے کوئی بھی کچھ کہہ دے کہ ٹو ہنڈرڈن ٹوئنٹی ہے ٹو ہنڈرڈن فورٹی ہے اب یہاں سے آپ حساب کرو کہ آپ نے پاپولیشن نے گرو ہونا ہے تو آپ کو اپنے کھانے کے لیے یہ تو چھوڑیں کہ ایکسپورٹ ہم کریں گے اپنے کھانے کے لیے جو پانچ سال میں اور دس سال میں آپ کو چاہیے ہوگا اس کا حساب کسی نے نہیں کیا آپ حساب کرتے ہیں کہ میرے تین بیٹے ہیں تین بیٹوں کی میں نے شادیاں کرانی ہیں ان کا یہ حساب کرنا ہے وہ کو کرنا ہے یہ کرنا ہے تو پہلے ہی آپ کی بیگم بچانا شروع کر دیتی ہے ہم نے کسی نے پاپستان میں حکومتوں میں ہمیں اتنی بے اتباری ہے اپنے اوپر بھی اور ملک پہ بھی کہ کسی نے نہ بچانے کی سوچی ہے نہیں سنبھالنے کی سوچی ہے نہ کوئی ایسی فیچورسٹک پالیسی لانے کی سوچی ہے بالکل ہمارے دور میں ہم لائے تھے فور فیچورسٹک پالیسیز جو میاں صاحب کو پسند نہیں آئی اور میاں صاحب کے آنے سے وہ ختم ہو گئی مگر اب بھی وہ لائے جا سکتی ہیں اگر یہ پرائم منسٹر سیلیکٹ نہ ہوتا تو شاید کوئی بات ہوتی اور اب کیا کر سکتے ہیں جو گھر سے ہی گڑا بناوا ہوکے دولہ بن کے آتا ہے ہیلیکوپٹر میں گھر جاتا ہے اور ہیلیکوپٹر میں گھر سے واپس آتا ہے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ جی اس کا گھر تو جو ہے وہ اس کو کر دیں آپ اور جتنے غریبوں کے ساتھ ساتھ ہیں وہ گرا دیں تو یہ تو کھلی کھلی جو کہتے ہیں ون سائیڈڈ نس ہے اور ان کہنے والوں کو بھی کوئی زوب نہیں آتی بات یہ نہ سننے والوں کو آتی ہے نہ کرنے والوں کو آتی ہے کیے جا رہے ہیں ہوئے جا رہا ہے یہ نواز رضا صاحب نواز صاحب یہ نواز رضا صاحب یہ نواز رضا صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی چاہشی مات کے سطح پر آئے ہیں آپ کے اور نواز شیئے کے درمیان ملقات کرانے کی بڑی کوشش ہوتی رہی ہیں کیا وجہ بات ہیں کہ آپ اور ہم کے درمیان واصلے کم ہیں ایک غم ہو تو بتاؤں جو آج میں کیس جس میں بھوت رہا ہوں اس کی نیٹ سے اف آئی آر اتار کے دیکھ لیں تو وہ میاں صاحب کا ہی شروع کیا ہوا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا سرداری صاحب سرداری صاحب آپ کی جو حکمت آپ کی جو افراد صاحب کا موقع پر آئے کہ عام بافی کی اس کا محصہ کی جمہوریت آپ نے کہہ رہا موجودہ سرکار بار بار یہ دورہ رہی ہے کہ انہارو ملیت کریں گے تو بے آؤت آپ کی نظر میں موجودہ سرکار کا حصاب ملک کے لیے ہے یا آپ کی محصہ کی جمہوریت اے نارو بے نارو یہ جس دیسہ یہ سب ان کے ڈھگوسلے ہیں ان کی وہ ہیں جسے کہتے ہیں نا پبلسٹی سکیمز ہیں اے نارو کبھی ہوا ہی نہیں ہے میں تو اے نارو کا بینیفیشری نہیں رہا جو اے نارو جس کے خاطرے سمجھتے ہیں کہ میں بینیفیشری تھا وہ تو لاسٹ چیف جسٹس نے ختم کر دیا مجھے تو وہ کیسز پھر سبھگتنے پڑے اور کیسوچے جیتنے پڑے تو کوئی اور اے نارو میں کسی اور کو فائدہ ہوا ہو تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہاں کچھ پارٹیاں ہیں ایم کی ایم کی اور دوسری پارٹیوں کو فائدہ ضرور ہوا تھا مگر ایسے بیسکلی لارجسٹ فائدہ شاید نواز صاحب کو ہوا ہو مجھے نہیں پتا جزارہ شاید بتائیں آج کے آپ نیاب کی حوالے سے ابھی آپ کی ریزولوشن بھی آئی لیکن جو نیاب سے چیرمین ہے وہ آپ لوگوں نے خود منتصف کیا تھا آپ کی پارٹی تھی اور نوازشری صاحب کی پارٹی تھی تو جب آپ سیلیکشن کر رہے تھے جاوید اقبال صاحب کی حوالے سے ان کا کرام ماضی دیکھیں تو انہوں نے پی سیو کا اوز بھی لیا جب اختخار چودری کو نکالا ایفتاباس کمیشن بنا نہیں میں ان کو برابرا نہیں کہہ رہا ان کے طور طریقوں کو برابرا کہہ رہا ان کی سوچ کو کہہ رہا ہوں یہ جو سوچ آ جاتی ہے انہیں کرسی پہ بیٹھ کے ایک کرسی وہ جہاں میں بیٹھا جو ہنڈرڈ پرسنٹ میں پاس پاور تھے اور میں نے پروانے کی میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ پاورس پارلمنٹ کو دے دی ایک یہ ہے جو میرا خالے منٹلی چھوٹے ہیں جو ان کو اگر پاور تھوڑی سی ملتی ہے تو یہ سمجھتے نہیں ہیں سمالے نہیں جاتی ہیں ان سے پاور سلیکٹ پرائم نیسٹر کہہ رہا ہے کانسپیرسی ہو رہے گا کانسپیرسی ہو رہے گا کانسپیرسی تو حکومتوں کا مرکز ہے وہاں تو ہوتی ہی ہیں کانسپیرسی اسلامباد تو ہی کانسپیرسی کا چاہتا ہے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اس میں آپ نے شروع میں عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا نجف علی مرزا اور ان کی کیم کے اوپر آپ انہوں نے نئی ایک ٹیمز بنا دی ہے سپریم پورٹ نے کم از کم سیمیلر ہے جو نواز شریف صاحب کے کیلئے بنائے گئے آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کو ان صاف ملے گا اور جو سچ ہے وہ آئے گا صاحب نے ایک کو یہ فرما دیجئے دوسرا سر یہ بنا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تک تو وہ نوکروں کو بھی بلا رہے ہیں ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب پولٹیکل فورسز کو ایک کٹھا ہو کے اور ایک ریزولوشن لانا پڑے گا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی ہے نہیں اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آکے میں پانی بھر ہوں تو وہ بھی برا ہے نا ریزولوشن لانا پڑے گا پیپس پارٹی کے لاؤل جیتوں زمداری نہیں ہے یہ کوپ اکوزل اکوزل دیتی کہ ہمارا سعود پنجاب پرابنس والا بل لے لیں اور آپ اون کر لیں پی ٹی کی طرف سے کوئی ریپلائی آیا ہے یا کمیٹی کی طرف سے کیا ہے ریپلائی نہیں آیا ہے اور اس کا تصویر لگا اس کی طور اب تو اس کی اور تصویر لگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی سبیت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے پاکستان کے عام لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کیا ہے اور خاص طور پر جو لوگوں کی امیتیں دیں کیا سارا کچھ سسٹم خراب ہے آپ ٹھیک نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال میں ہم نے ڈیلیور کیا پانچ سال میں آپ کو ہم نے اگریکلٹر پولیسیز میں ڈیلیور کیا انٹرنیشنل پولیسیز میں ڈیلیور کیا چائنہ فرنشپ کو ڈیلیور کیا یہ سارا پورڈ گوادر پورڈ ہم نے ڈیلیور کیا تو ہماری بڑی ڈیلیورنسز ہیں کمی تو ہمیشہ رہتی ہے اللہ کی ذات کے علاوہ انسان تو ہمیشہ کوشش ہی کر سکتا ہے